شادہ بھائیوں پٹنا سے عورت کا عورت سے کتنا پردہ ہے اور ساتھ ہی عورت کا مہرم مرد اور نامہرم سے کتنا پردہ ہے کرنا ضروری ہے اصل میں عورت کا نامہرم سے جو پردہ ہے وہ تو مکمل ہے اس کے اوپر زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو شاید بنا بھی چکا ہوں سر سے لے کر پیر تک مکمل ہی پردہ ہے جو چیزیں نماز میں دکھانا ضروری ہے مطلب ہاتھوں کے پیروں کے نیچے کے تلوے وغیرہ اس تک کی تو اتنی اجازت ہے ورنہ یہ کہ چہرے کی بھی اجازت فیل وقت میں نہیں ہے شدید ضرورت نہ ہو تو تو نامہرم سے تو مکمل ہی پردہ ہو گیا یہ تو ایک بات ختم ہو گئی اب رہا کہ عورت کا عورت سے آپس میں کتنا پردہ ہے سوال یہ ضروری ہے تو عورت کا عورت سے بھی ویسے ہی پردہ ہے کہ جیسا مرد سے پردہ ہے یعنی مرد کا مرد سے مرد کا مرد سے کیا پردہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک کسیتر کو نہیں دیکھ سکتا یعنی اگر موٹا کپڑا ہائلو شہوت نہ ہو تو وہاں نظر پڑ جاتی ہے جسم کے اوپر ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس حصے کی طرف شہوت کے ساتھ نظر نہیں کر سکتا یہی حکم عورت کا عورت کے ساتھ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر دوسری عورت کے گھٹنے تک کے جسم کو نہیں دیکھ سکتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا جسم دوسری عورت کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں اس کا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے یعنی اتنا جسم دوسری عورتوں کے سامنے کھولنا بھی عورت کو جائز نہیں یعنی پیٹ اور ناف کے نیچے پیٹ وغیرہ بہت ساری کھول دیتی ہیں کھولتی ہوں گی کسی ضرورت کے تحت تو وہ جائز نہیں یہ تو ہو گیا عورت کا عورت عورت کا مہرم سے یعنی مہارم سے جو پردہ ہے جن سے نکاح ان کا جائز نہیں مثلا گھر میں رہنے والے باپ بھائی بیٹے وغیرہ ان سے عورت کو کیا کیا پردہ کرنا چاہیے اور ایسا ہی سوال آتا ہے ہاں بازو کو لے کر کے عورتیں اتنی اتنی آدھی آدھی دکھ رہا ہے کیمرے میں اتنی اتنی جو ہے نا وہ اسطین ہوتی ہیں کبھی کبھی تو ابھی تو خیر اتنی ہو گئی ہے اس سے تھوڑی اوپر چڑھ گئی ہے پہلے اتنی ہوا کرتی تھی دوہزار بارہ تیرہ کے ٹائم میں دیرے دیرے ہر دو دو تین دن سال بعد وہ گھٹ رہی ہے ابھی جو ہے نا فلال اتنی اتنی اسطین ہوتی ہیں تو گھر والے سوال کرتے ہیں کیا اس کو عورت کا یعنی یہ چیز جو ہے نا دکھانا بہا جو ہے نا مہارم کے سامنے یہ درست ہے یا نہیں تو جو عورت کا مہارم سے چیزے کا پردہ نہیں ہے وہ پردہ نہیں ہے وہ بات جسٹ میں بتا دیتا ہوں کیا کیا پردہ نہیں ہے جیسے سر کے بال کان ہے اور گلہ ہے اور سینہ ہے تو ان کا پردہ نہیں ہے اسی طریقے سے بازو ہے تو بازو کبھی جو ہے نا وہ پردہ ضروری نہیں ہے یعنی یہ کہ چھپانے والی بازو کہتے ہیں یہاں سے اس کندے سے لے کر یہ کونی تک اس کو بازو بولیں گے اور یہ کونی سے اور یہ جو کلائی اس میں داخل ہو جائے گی پھر اس کو کونی سے نیچے کلائی کا حصہ بولیں گے تو یہ اس کے اندر یعنی پردے میں مہارم کے پردے میں شامل ہے اور سینے سے جو مراد ہے نا وہ سینے سے باز لوگ سینے سے مراد یہ ہے یعنی اوپر کا حصہ گلے کے نیچے اور چھاتی سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو نماز میں آپ مردوں کے لئے بولتے کہ سینہ ڈھکا ہوا ہو تو اس طریقے سے یہ سینے کے اندر داخل ہے سینے میں وہ داخل نہیں ہے جہاں عوام تصور کر رہی ہوتی ہے تو سینہ جو لکھا ہے نا کتابوں کے اندر کے سینے کا پردہ نہیں ہے یعنی مہرم کے مہاریم کے سامنے سینہ کھول سکتی ہے تو سینے سے مراد وہی سینہ ہے کہ یہ والی ہڈی مراد ہے وہ سینہ نہیں ہے وہ سینہ نہیں ہوتا اصل ہم اس کو چھاتی بولتے ہیں تو اس کے دکھانے یا کھولنے کی جازت نہیں ہے لیکن پھر بھی عورت دوپٹہ کا ڈھکا رہے تو اور زیادہ بہتر ہے اگر عورت پریزگار ہے تو تو ان کا پردہ نہیں ہے باقی پیٹ کا پیٹ کا رانوں کا گھٹنوں کا تو ان سب کا جو ہے نا وہ پردہ ہے یعنی مہاریم سے بھی ان چیزوں کا پردہ ہے عورت کے تو جو چیزیں کھول سکتی ہے وہ عورف میں کھلی ہی ہوتی ہیں جہاں تک میرے کو آئیڈیا ہے کہ جو چیزیں مہاریم کے سامنے گھروں کے اندر عورتیں کھول سکتی ہیں وہ اکثر کھولی رہتی ہیں لیکن یاد کرنے کے تبار سے اب یاد رکھیں کہ چہرے کے اوپر والی چیزوں کا پردہ جو ہے نا مہاریم سے نہیں جس میں کان وغیرہ بال وغیرہ اور سینہ وغیرہ گلا ہو گیا یہ سب باقی پیٹ پیٹ یا سائیڈ کی کروٹوں کا بھی یہ پردہ رہے گا کیونکہ یہ بھی سطر میں داخل اور گھٹنے ران وغیرہ اور ان سب کا جو ہے نا وہ پردہ رہے گا عورت کا تو مہاریم سے یہ پردے ہیں جن کا خیال لکھا جائے گا اور غیر مہرم سے تو پھر مکمل ہی رہے گا اس کے اندر تو کوئی اسی چیز نہیں ہے ران پیٹ پیٹ وغیرہ بال وغیرہ کچھ بھی نہ دیکھے بے ضرورت شرائی اور باقی عورت کا عورت کا آپس میں وہی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا سطر بے ضرورت نہیں دکھا سکتی مرمہ بازی گھٹنے تک تاریس گھٹنے تک چلے لیکھ کرو سکھ رس کرو پتھر لے حسن رالے پورن بار بنایا گھٹنے تک